ریڈیو صدایہ حریت جمعہ کشمیر سے اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہیں بھارت نے کشمیر نوجمانوں کو فاقہ کشی کا شکار بنانے ان پر تشدد اور انہیں قتل کرنے کے لیے نازی طرز کے حراست مراکز بنانے کا منصوبہ بنایا ہے بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت نے نئی دلی میں ایک کانفرنس میں کہا ہے کہ کشمیر نوجمانوں میں انتہا پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے جن کی نشان دہی کر کے انہیں ان حراستی کیمپوں میں ڈالا جائے گا کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر ازادی پسند تنظیموں نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بھارت انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کو ختم کرنے کے نام پر نئے حراستی مراکز بنائے گا جو دراصل تشدد کے نئے مراکز ہوں گے ان مراکز میں نوجمانوں کو ٹارچر ان کی نسل کشی کی جائے گی ازادی پسند تنظیموں نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ مقبضہ کشمیر کے عوام پر بھارتی مظالم کا نوٹس لیں اور کشمیروں کو ان کا حق خدرادیت دلانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں پاکستان نے بھارتی چیف آف ڈیفنس جنرل بیپن راوت کا غیظی میں درانہ بیان مسترد کر دیا ہے پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت نے پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد سے تیرہ ہزار سے زائد نو امر لڑکوں کو گھروں سے اٹھا کر قید کیا اب بیپن راوت انہیں کیمپوں میں رکھ کر انصداد انتہا پسندی کا ڈراما رچانا چاہتے ہیں جس کی صرف مزمت کافی نہیں ہے چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مقبضہ کشمیر متنازع علاقہ ہے بھارت کو اس مسئلے کے حل کے لیے قوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درامت کرنا ہوگا بھارت میں شہریت کے کالے قوانین کے خلاف مظاہروں میں ہر آتے دن کے ساتھ ہوش ربا اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان مظاہرین میں نہ صرف مسلمان بلکہ ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل ہیں اب تو وکلا نے بھی شہراؤں پر نکلنے کا اعلان کر دیا ہے آئیے سنتے ہیں بھارتی سپریم کورٹ کی وکیل راجنی نائک کے تاثرات جس طریقے سے دیش کے سمبیدھان پر پرہار ہو رہا ہے بھائی چارے پر پرہار ہو رہا ہے اس دیش کے ہر ناغرک کی ناغرکتہ پر اس کی پہچان پر پرہار ہو رہا ہے تو وہ اسے بچانے کے لیے تو وکیل سڑکوں پر اتریں گے وکیلوں کو سرکار گمار اگر سمجھتی ہے تو میں سرکار کی بدھی پر مجھے دیا آتی ہے اور یہ میں کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک بہت ہی تانہ شاہی رویہ ہے اور ادینائک وادی راجنیتی ہے جو سمواد میں وشواس نہیں رکھتی ہے اس دیش کا پورا تانہ بانہ آجاندولت ہے ہر ورگ آکروشت ہے اور اس دیش میں جو ینگیس نیشن آف دو ورل ہے اس وقت جس میں سب سے ادھر نوجوان ہے وہ ہر گلی محلے میں نکل رہے ہیں میں بہت اپیکشہ نہیں رکھتی مودی سرکار سے کیونکہ وہ رسز جو سمبیدھان کی پرتیاں جلاتی تھی اور کہتی تھی کہ منوس مردی کو آزاد بھارت کا سمبیدھان بننا چاہیے اس سے اگر آپ یہ پیکشہ کریں کہ وہ سمبیدھان کی پکش میں کوئی بات کرے گی تو یہ میں اسے بہت زیادہ جاہز نہیں سمجھتی پر میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ اس دیش کا ناغرک کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اوپر اتیہ چار کو برداشت نہیں کریں گے یہ تھی بھارتی سپریم کورٹ کی وکیل روجنی نائک جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی